دوستو کیا ہوگا اگر آپ سمندر کے اندر تیر رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک سارک لگ جائے تو کیا کریں گے آپ اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کو یہ تین باتی یاد رکھنی ہوں گی نمبر ون یدی آپ کے پیچھے سارک لگی ہوئی ہے تو آپ سمندر کے اوپر کی طرف سیدھا تیریں کیونکہ کسی اور طریقے سے تیرنے سے سارک آپ کو سیل سمجھ لے گی اور سارک کے 99% حملے اسی گلت فیمی کے وجہ سے ہوتے ہیں نمبر 2 یدی سارک آپ کے بلکل ہی پاس آگئی ہے تو اپنا اکسیجن مارکس اٹھا کر سارک کی طرف بلبلے بنائیں اس سے سارک آپ کو دیکھ نہیں پائے گی جس سے آپ کو وہاں سے نکل جانے کا موقع ملے گا نمبر 3 اگر سارک نے آپ کی کسی چیز کو پکڑ لیا ہے تو سارک کی ناک پر زور سے مکہ ماریں کیونکہ سارک کی سب سے ناجک جگہ اس کا ناک ہوتا ہے جس وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ دے گی